ہاٹ اینڈ سیزلنگ ملائکہ آروڑا آج بھی اپنے فینس کے دلوں پر راج کرتی ہیں لیکن جس کے دل پر راج کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ایکس پتی بھائی جان کے بھائی اور ایکٹر ارباز خان کو چھوڑا اب بریک اپ کے بعد وہی ویلن بن گیا ہے ارجن کپور پچھلے کئی دنوں سے سرخیوں میں بنے ہوئے ہیں پہلے ان کے بریک اپ کی خبر آئی پھر سوشل میڈیا انفلوینسر اور ایکٹرس کشا کپیلا کے ساتھ افیر کی خبریں آئیں اور اب ان کے ویلن بننے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ملائکہ کے فینس کا کہنا ہے کہ ملائکہ سے بریک اپ ہونے کے بعد ارجن کافی زیادہ بدل گئے ہیں لیکن آپ کو ہم بتا دیں کہ ارجن کپور کسی کی پرسنل لائف کے ویلن بلکل نہیں بنے ہیں کئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ملائکہ اور ارجن کا بریک اپ تو ہو گیا ہے جہاں ایک طرف ملائکہ روڑا اور ارجن کپور کی بریک اپ کی خبروں نے تول پکڑا تو وہیں ان دونوں نے ابھی تک کھل کر بریک اپ پر کوئی بھی بیان نہیں دیا ہے آپ کو بتا دیں اب تک ارجن کپور کو اپنے فلموں میں بطور ہیرو دیکھا ہوگا لیکن اب وہ ایک فلم میں ویلن کا کردار نبھانے جا رہے ہیں جو کی کافی زیادہ الگ ہونے والا ہے ارجن کپور اب ہیرو نہیں بلکہ خلنایق بنیں گے میڈیا ریپورٹس کی مانے تو ارجن کپور کی انٹری روحیت شٹی کی فلم میں ہو چکی ہے روحیت شٹی ان دنوں اپنے فلم سنگھم اگین کی تیاری میں جھٹے ہوئے ہیں وہیں اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سنگھم اگین کی ٹیم میں ارجن کپور بھی شامل ہو چکے ہیں اور ارجن اس فلم میں بطور ویلن شامل ہوں گے آپ کو بتا دیں اب تک اس خبر کا افیشل اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن جہاں تک بات ہے کہ جلد ہی میکرز اس کا اوفیشل اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں روحیت شٹی کی فلم سنگھم اگین میں جہاں ارجن کپور خلنایق کا کردار نبھائیں گے وہیں اجے دیوگن ان کے سامنے ہیرو کے کردار میں نظر آئیں گے اجے دیوگن کے ساتھ اس بار دیپی کا پادکون لیڈی سنگھم کا رول ادا کریں گی سال دوہزار چوبیس میں یہ فلم سنگھم گھروں میں ریلیز ہوگی لیکن ابھی تک تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے